اسلام علیکم ناظرین حور اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے کالا جدو میں کیا ہوا الحمدللہ احوال کہو تم بتاؤ میاں حموش کیوں ہوں پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ زبان کھل گئی میں نے اول سے آخر تک داستان امام صاحب کو سنا دی اس میں رامنندی کا پورا ذکر بھی آ گیا تھا امام صاحب حموشی سے سنتے رہے تھے میرے حموش ہو رہنے کے بعد وہ تھوڑی دے تک حموش رہے تھے پھر رامنندی سے محاطب ہو کر بولے عزیدی تمہاری داستان تو ملوم ہو گئی مگر تم سجدے میں کیوں پڑھے ہوئے تھے تم کسے سجدہ کر رہے تھے اسے جس کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی وہی جس کا کہا آپ بول رہے تھے میں اسے سجدہ کر رہا تھا میرے گناہوں نے بھگوان سے تمہیں رشتہ توڑ دیا تھا امام جی مگر میں اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں جس کی باتیں آپ لوگوں کو سنا رہے تھے میں کالے دھرم سے نکل کر اس کے سائے میں آنا چاہتا ہوں رامنندی نے روتے ہوئے کہا اور امام صاحب اٹھ کڑے ہوئے آو انہوں نے کہا رامنندی سیما سیما کھڑا ہو گیا تھا میں بھی اٹھ کڑا ہوا تو امام صاحب نے مڑ کر کہا نہیں تم یہاں رکو تمہیں یہی رکنا ہوگا مسعودمیات جانا نہیں یہاں سے بہت سی باتیں کرنی ہے تم سے تقید کرتا ہوں یہ ناشنا ہے کہتا ہے بھکوان سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا ارے باولے نام بدلیں ان سے کچھ نہیں ہوتا افکار نہیں بدلنے چاہیے وہی سے کفر کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں افکار بدل کر نام بدلو تو بری بات ہے سچ وہ کچھ بھی کہہ لو سچ رہتا ہے آو انہوں نے رامنندی کا ہاتھ پکڑا اور اسے مسجد میں لے گئے میں ڈبڈبائی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتا رہا اندازہ ہو رہا تھا اپنے بارے میں اندازہ ہو رہا تھا موشنی میں دیکھا اور رامنندی کا لباس بدل گیا تھا اس نے شاید امام صاحب کے کپڑے پینے ہوئے تھے اس کے ہاتھوں میں کھانے کے برتن تھے کھانا کھالو مسعود نیا امام صاحب بولے اور میں نے رامنندی کو بغور دیکھا امام صاحب مسکرا کر بولے ہم نے ان کا نام صرف راز رکھا ہے خدا کے فضل سے یہ مشرف با اسلام ہو گئے ہیں اور اور میں کھانا کھالو میرا کیا تائین ہے امام صاحب کھانے کے بعد پوچھ لینا نہیں میں آپ کا یہ حکم نہیں مان سکوں گا میں نے آخری لیجے میں کہا یہ تمہارے وجود میں قلبلاتی غلازت بول رہی ہے ایسا نہ ہوتا تو تمہارے دل میں حسد نہ پیدا ہوتا حیر میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا سنو اگہی کی معافی ہے اور جو آشنا ہوتے ہیں ان پرامانتوں کا بوچ ہوتا ہے اس نے ہندو گرانے میں جنم لی اور وہی سیکھا جو دیکھا تم نے بھی وہی سیکھا جو دیکھا تھا اور تمہارا دیکھا وہ تھا جو مکمل تھا تمہارا سنا وہ تھا جو حقیقت تھا پرک صرف آشنا ناشنا کا ہوا مساجد میں عالم دین کتابوں میں وہ بتاتے ہیں جو نجات کے سمت تائین کرتا ہے اور جان کر بھڑکنا بدترین ہے تم نے ملے سے مو موڑا بار بار ایک بار نہیں جب تم اس پر بھروسہ کرتے تھے تو خود قدم کیوں بڑھائے تمہیں تو سمت دی گئی تھی اور وہی سمت تمہیں آگے لے جا رہی تھی رکھ بدلیا تم نے کوئی کیا کرے بار بار روح بدلتے ہو اب انتظار کرو اپنی طرف چلنے والی ہواوں کا ہواوں کے صحیح روح کا اندازہ ہو جائے تو اس سمت چل پڑنا گویا اب میں تنہا ہوں میں نے پوچھا نہیں تمہارے ساتھ توبہ ہے سانسوں کی آخری حد تک موت کے خوش چھین لینے سے پہلے تک اور میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ تمہیں مایوسی نہیں ہوگی ہاں قبولیت تک انتظار کرنا ہوگا میں سکوت کے عالم میں کھڑا رہا پھر میں نے آہستہ سے کہا شکریہ میں چلتا ہوں کہاں پتہ نہیں کھانا نہیں کھاؤگے نہیں کیوں یہ برطن گندے ہو جائیں گے ہم انہیں دوبارہ دھولیں گے میں یہ ارکسان نہیں کرنا چاہتا میں نے کہا اور امام صاحب ہموش ہو گئے میں پلٹا تو میں پلٹا تو رامنندی بے قرار ہو کر بولا ایک منٹ مسعود ایک منٹ میں امام صاحب سے اجازت لے لوں امام صاحب ملی کیا حکم ہے اللہ کے حکمات کی تعمیل کرنا بس اس کی سوا کچھ نہیں امام صاحب نے کہا اور کھانے کے برطن واپس لے کر اندر چلے گئے میں نے رامنندی سے کہا رامہ اوہ معاف کرنا سے فراث تمہارا میرا ساتھ چلنا اب مناسب نہ ہوگا تمہارا میرے ساتھ چلنا اب مناسب نہیں ہوگا ہم اسے عطی الہی کہتے ہیں جو تمہیں عطا ہوا بہت قیمتی ہے بہتر ہے امام صاحب کے ساتھ کچھ عصہ قیام کر کے دنی معلومات حاصل کرو وہ گریز نہیں کریں گے آؤ رامنندی نے کہا میرا بازو پکڑ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا میں اچکچایا تو اس نے میرے بازو پر گرفت مضبوط کر لی اور پھر مجھے ساتھ لے کر چل پڑا رخ بستی کی طرف تھا کافی دور چلنے کے بعد اس نے کہا تمہیں چھوڑوں گا میں ابھی تو میرے اور تمہارے درمین نیا رشتہ قائم ہوتے دیر بھی نہیں ہوئی نہیں رامنندی بڑا دلچسپ واقعہ ہو گیا ہے میں نے بیک تیار مسکراتے ہوئے کہا کیا؟ ایک مصرہ ہے کہیں سنا تھا اس کا بالکل فٹ بیٹھتا ہے میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمہ ہو گیا خدا نہ کرے کہ تم کافر کیسے ہو گئے اب بھی یہ سوال کر رہے ہو امام صاحب نے مجھے مسجد میں دالونے کی اجازت نہیں دی وہ برطن جن میں میں کھانا کھاؤں گا نہ قابل استعمال ہو جائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا مسجد سب ٹھیک ہو جائے گا پتہ نہیں کیسے ٹھیک ہوگا دین کی بات ہے میں کچھ نہیں بول سکتا مگر دماغ کچھ علچتا ہے میں نے وہ سارے کرم کیے تھے جن سے کالا جدو آتا ہے گندے اور غلیز عمل صحیح معنوں میں تو میں ملیچ ہوں جبکہ تم نے نہ کالا جدو کیا اور نہ اس کی ہواہش کی میں کیسے پاک ہو گیا نہیں میں امام صاحب کی بات سے متفق ہوں گناہ کبیرہ اور گناہ سگیرہ کا فرق ہے باریک نکتے ہیں کوئی عالم ہی سمجھا سکتا ہے مجھے جگہ جگہ اپنی گلتیوں کی گواہی ملتی ہے بابا فضل نے مجھے کچھ نزیتیں کی تھی انہوں نے کہا تھا عمل کا ایک رہستہ ہوتا ہے تمہارے نفس کی خواہش تحریک شیطانی ہوتی ہے اور اس سے بچنا محبتوں کے جال میں پھنس کر فرض کو نہ بھولنا مجھے ایک قراماتی کمبل ملا تھا جسے میں ہر وقت ساتھ رکھتا تھا مگر رشتوں کے جال میں پھنس کر ہی اسے چھوڑ کر چلا گیا اور کمبل گم ہو گیا میں نے اپنی طاقت کے ذو میں کچھ ایسے عمل بھی کیے جن کے بارے میں یہ اندازہ نہیں کر سکا کہ وہ شیطان کے بچھائے ہوئے جال ہیں اس سے ایسی غلطیاں بار بار ہوئی ہیں امام صاحب نے تمہیں توبہ کرنے کے لئے کہا ہے ہاں کروں گا مگر قبولیت کا وقت نہ جانے کونسا ہوگا تم جس رشتے کی بات کر رہے ہو افسوس وہ قائم نہیں ہو سکا کیوں اس نے پوچھا اب اور کیسے سمجھاؤں گتا تو چکا میں نے کہا یعنی دین کا رشتہ ہاں میں اس رشتے کی بات کہاں کر رہا ہوں تو پھر میں نے اسے تاجب سے دیکھا اوہ نہیں میرے بھائیا ماں کا رشتہ قائم ہوا میرے اور تیرے دنمیان میں نے ماں سے کہا تھا کہ اپنے دوسرے بیٹے کے لئے بھی ہاتھ اٹھا لے اس نے ضرور ملی دعا کی ہوگی اور دیکھ لے مسعود مجھے ماں کی دعا سے کیا مل گیا کل ماں نے مجھ سے بھائیا کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دوں گا اسے میں ہموش ہو گیا ہم بستی میں داہل ہو گئے بازار کھلے ہوئے تھے ایک نان بھائی کے دکان پر بیٹھ کر اس نے خانہ طلب کیا اور سرگوشی میں مجھ سے بولا تمہیں میری قسم سے ہموش رہنا میں نے ہموشی سے کھانا کھا لیا اپنی قفیت کا خود اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کیا ہو رہا ہے مجھے شکایت ہے بغاوت ہے سدمہ ہے نجانے اس پر میری سوچ کیا ہے اب بستی چھوڑ دیں کیا خیال ہے رمانندی بولا نجانے کونسی بستی ہے کوئی بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے ریلو سٹیشن کا پتہ پوچھے لیتے ہیں کئی بھی نکل چلیں گے تھکن ہوگی ہے رات گزار لیں گے کل چلیں گے ضرور ٹھیک ہے وہ سامنے پیپل کا درخت ہے اس کے نیچے چبوترہ بناوا ہے رات گزارنے کے لیے بہترین جگہ ہے ہم دور چھوڑ درے پر جا لیتے پیپل کی جڑ میں ایک مجسمہ رکھا ہوا تھا جس کے پاس مٹھائی کے دونے پڑے ہوئے تھے رمانندی نے مجھے بتایا یہ گوبردھن پوجہ کا سمان ہے صبح جلدی اٹھ جائیں گے یہاں سے ہو سکتا ہے ہندوں کو اتراز ہو میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تم اب تک الجی ہوئے ہو ٹھیک ہو جاؤں گا کوشش کر کے سو جاؤ نیند سکون دیکھی ہاں میں نے کہا سر کے نیچے ایک اینٹ رکھی اور کروڑ بدل لی کافی دے تک ہموشی رہنے کے بعد میں نے کہا سو گئے نیندی یار مجھے سرفراس کہو سو گئے سرفراس نہیں کیا بھریہ چرن کو ان حالات کے بارے میں معلوم ہوگا ہو سکتا ہے اس پر کیا اثر ہوگا اللہ جانتا ہے مجھے اب بلکل پروانی ہے بڑا سکون ملا ہے مجھے مسعود بیان نہیں کر سکتا بھریہ چرن کا پدم معلوم ہے تمہیں یہ کیا ہوتا ہے شناختی نشان مکڑی میں نے پوچھا ہاں جہاں مکڑی کو دیکھ لوگ ہوشی آ رہنا اس کے بیل اسی شکل میں ہوتے ہیں ہاں میرا واسطہ بڑھ چکا ہے میں نے تھنڈی سانس لے کر کہا اور پھر ہموش ہو گیا آنکھوں میں گنودگی تیانے لگی تھی میں آنکھیں پھاڑ پھڑ کر نیند بھگانے لگا سو گیا تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا رامانندی کی گیری گیری سانسیں سنائی دیری تھی کچھ دیر کے بعد اٹھا رامانندی کو ایک نگاہ دیکھا اور پھر ویلی کی طرح دبے قدموں وہاں سے آگے بڑھ گیا بس ایک بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا بس مو اٹھا کر چل پڑا اور افطار تیز رکھی تھی تاکہ رامانندی مجھے تلاش نہ کرے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا خدا کی دین تھی رامانندی کو بہت کچھ مل گیا تھا وہ ہوش نصیب تھا میں تو اب اپنے نصیبوں کو بھی نہیں رو سکتا تھا سفر ہی کیا تھا بے مقصد چلک پھرت تھی میں چلتا رہا جس علاقے میں پہنچا وہ اس قدر ویران اور حیوتناک تھا کہ کلیجہ مو کو آ جائے رات ہونے لگی تھی شاید کوئی تباہ شدہ بستی تھی جگہ جگہ اینٹوں کے ڈھیر کالے مٹ وہیں بسیرہ کر لیا لیکن جو ہی چاند نے سرو بھارا وہاں زندگی پھیل گئے پتھروں نے انسان اگل دیئے مگر صرف نشان کے انسان مگر صرف نام کے انسان بھیانک شکلوں کے مالک تھے ان کے درمیان ایک عورت کالی کا روب دھارے چل رہی تھی ان کا روح میری طرف تھا وہ میرے قریب آ کر سجدے میں گر پڑی اور میں چیف پڑا اے ناپاک عورت یہ کیا جہالت ہے انسان کو سجدہ نہیں کیا جاتا جے پرنا جے پرنا بھگت تو انسان کہاں ہے تو پوراں دیرتا ہے میں پوراں جاپ کر رہی مجھے گیان دے تو پورنیاں حاصل کرنا چاہتی ہے ابشے پوراں دیرتا اس نے سرخ زبان لپ لپاتے ہوئے کہا تو پھر کوئی ایسا عمل کر کہ میرے قبضے میں جو پورنیاں ہیں وہ تیری ہو جائیں ہیں وہ حیرہ سے بولی کیا نام ہے تیرا مہاوتی مہاراج کالکی ہوں پوراں بھگت بننا چاہتی ہوں یہ پورنیاں مجھ سے لے لے مہاوتی میں خوشی سے تیار ہوں میں نے کہا اس وقت اقب سے ایک مقروض صورت بڑا آگے آگیا اس کے لئے آپ کو اپنے شریر میں دوڑتا خون اسے دینا ہوگا مہراج اسی میں تو پوراں شکتی ہے میں تیار ہوں میں نے کہا وہ بڑے نے خوشی سے کلکاری مار کر کہا مہاوتی دھنم چندی آج تجھے سنسار دینے کو تیار ہے جلدی کر چندرمہ نے واپسی شروع کر لی تو ہاتھ ملتی رہ جائے مجھے ایک پتھر کی چٹان پر بٹھا دیا گیا بڑے نے ایک مڑا وہ خنجر مہاوتی کو دیا اور وہ خنجر خات میں لے کر میرے گرد رکس کرنے لگی اس کے بعد اس نے پہلا بار میرے بازو پر کیا اور خون کا فوارہ ابل پڑا میرے وجود میں آگ دوڑ گئی لیکن میں نے اہنا کی دل میں سوچا معبودی حقیقی مجھے کفارہ ادا کرنے کی سکت اتا فرمائے میں توبہ کرتا ہوں مجھے ان زخموں کو پرداشت کرنے کی قوت دے جو میرے وجود کو اس غلاز سے نجات دلا دیں چاروں طرف شور مچ رہا تھا مہاوتی نے میرے جسم پر درجنوں وار کی میرا خون چوستی رہی میرا وجود سن ہو گیا تھا مہاوتی سراب ہو گئی وہ میرے پاس پلٹی تو اس کے پاؤں زمین سے انچے اٹھے ہوئے تھے وہاں موجود بھیانک لوگوں نے نارے لگائے جے مہاپورنی جے مہاوتی مگر اس وقت میں نے بھریہ چران کو دیکھا جو بھگولے کی طرح وہاں پہنچا تھا مہاوتی نے اسے دیکھتے ہی کہا جے بدم شنکھا کیسے آنا ہوا اریو حرام ہول کالکی یہ کیا کیا تُو نے یہ دھوکہ کیا تُو نے اپرم شردھانتیوں کو کالی کلکتہ والی کا شردھان ہے مہارات جے مہاکالی اس سے پوچھ تو اس نے تو یہ بوجھ خود اتارا ہے بھریہ چران نے گصے سے مجھے پیٹنا شروع کر دی اللہ تیک گھن سے تھپڑ دیالو مہاراج پوراں شکتی دے دی اس کالکی کو تم نے مگر بچ نہیں سوگو گے مجھ سے تو میں تمہیں نشٹ کر دوں گا میں نکہا سے ہس پڑا خدا کا شکر ہے مجھے اس کا غلیز خون سے نجات مل گئی مجھ سے نجات نہیں ملے گی اس نے میرے گلے میں ایک زنجیر باندی کو گھسیٹا والے چلا نہ جانے کب تک وہ میرے بجان وجود کو گھسیٹا رہا میں حواس میں ہی تھا پھر وہ خود ہی تھک کر رکھ گیا ارے اوہ مہام پروش دیرا گردن تو اٹھا رہے بہت بڑا انسان ہے تو بڑا دھرماتمہ ہے اب بول کیا بیت رہی ہے میں گردن اٹھا کر اسے دیکھا بریہ چرن کا چہرہ بگڑا ہوا تھا میرے ہونڈ مسکراہٹ کے انداز میں کھچ گئے اس مسکراہٹ کو دیکھ کر بریہ چرن اور آگ بگولا ہو گیا بڑا بھی غیرت ہے بھائی نہ دیکھے تیرے جیسے نہ دیکھے حالت بگڑا دان نکل رہے ہیں میرے دین میں سے سبر کہتے ہیں بریہ چرن چنتہ مت کر بچہ سارا جیون سبری کرنا پڑے گا مجھ سے زیادہ تیری حالت خراب ہے بریہ چرن لات دوں گا جبڑا ٹوٹ جائے گا زیادہ بک بک مت کر کوئی نہ بچا سکے گا اب نہ تیرا دھرم نہ بیرد سب کچھ دے دیا اسے باپ کا مال سمجھ کر اس بار مجھے زور کی ہنسی آگئی بریہ چرن کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ اپنی تمام تر تکلیفوں کے باوجود میں مسکرہ دیا اور اس بات سے بلکل ہی دیوانہ ہو گیا اور اس بات سے وہ بلکل ہی دیوانہ ہو گیا دانت فیس کر آگے بڑا میرے قریب پہنچ کر رکا پھر بولا مرے ہوئے کو کیا ماروں ایسا مرے گا ایسا مرے گا دیکھنے والے کان پکڑیں گے تجھے دیکھ کر ایسا بدلہ لوں گا تجھے سنسار میں کسی نے کسی سے ایسا بدلہ نہ لیا ہوگا تُو نے تو میرا ستیناس کیا ہی ہے مگر بیٹا اپنا بھی ستیناس دیکھنا ابھی کیا دیکھا ہے تُو نے بدلہ لوں گا تُو سے مسلمان کے پلے بدلہ لوں گا ایسا بدلہ لوں گا کہ یاد کرے گا ایسے گھاؤ لگاؤں گا ترے دل میں کہ میرے مند کے سارے گھاؤں بھر جائیں گے چل اٹھ اور اب تُو بول کر دکھانا ذرا دیکھوں گا تیری زبان کیسے چلتی ہے اس نے جھک کر زبین پر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی میرے قریب پہنچا اور یہ مٹی میرے موں میں بھر دی عجیب سی غلیز مٹی تھی بدبودار میں تھو تھو کرنے لگا مجھے اب کائیاں آنے لگی مگر جسم اس طرح بے جان تھا کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا غالبا ہاتھوں اور پیروں کے بل چل کر یہاں تک جو آیا تھا وہ بھی بھریہ چرن ہی کی دی ہوئی قوت تھی ورنہ جی شخص کے جسم سے سارا خون بہت جائے وہ جمبش کیسے کر سکتا ہے بامشکل تمام مٹی کی بامشکل تمام موں کی مٹی صاف کی اس کے بعد بھریہ چرن کو دیکھنے لگا وہ بولا اب ذرا ایک لفظ بھی بول کر دکھا دیں اپنے موز سے بول کر دکھا اپنے موز سے ایک لفظ بول کر مان نے تیرے کو کہ بہت دھرماتمہ ہے میں نے تھنڈی سانس لے کر آنکھیں بند کر لی ارے اوہ نواب کے جنے چل ذرا چل آگے بڑھ اسے زنجیر پکڑی اور مجھے گسیٹنے لگا گسیرتا ہی رہا تھا نجانی کتنی دور تک گسیرتا رہا پھر شاید کوئی عبادی آگی تھی دماغ تو ساتھ نہیں دے رہا تھا خودتوں کے بھونکری کی آواز تھی جس نے یہ احساس دلایا تھا کہ اس پت کسی عبادی کے قریب سے گزر رہا ہوں دیچے چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکرے اور کچھ زمین تھی پتہ نہیں بدن کی کیا حالت ہو رہی تھی پتہ نہیں میرا جسم گسٹ رہا تھا یہ شاید مردہ حالت میں مجھے گسیٹے لے جا رہا تھا پھر اس نے میری زنجیر چھوڑ دی پٹا گلے سے نکال دے اور مجھے وہیں ڈال کر کہیں چلا گیا میں آسمان کو دیکھتا رہا چند پڑا رہا نہ جانے کیا قیفیت ہو رہی تھی بہت دیر کے بعد بھوریا چرن واپس آیا خوش نظر آ رہا تھا مجھے آواز دی تو میں نے ان گاہیں اٹھاکوں سے دیکھا کہو تیاغی جی مہراج کیسے آنے تمہارے میں نے بولنے کی کوشش کی موں کھلا لیکن آواز گائے بوجھ کی تھی بہت ہی زور لگایا پتہ نہیں جسمانی کبزوری تھی یہاں پہ بھوریا چرنے جو حرکت کی تھی اس کا نتیجہ بولنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو وہ کہہ کے لگانے لگا خوب ہنسا بھوک لگ رہی ہوگی بھوک لگ رہی ہے نا کھانا کھلائیں تمہیں لو یہ کھالو اس نے ایک برتن سامنے کیا ایک عجیب سی تقیین زدہ ایک عجیب سی تقیین زدہ چیز تھی وہ اس نے میرے چہرے کے بالکل کریٹ کر دی ایک بار پھر حالت بگڑنے لگی تھی ڈروں نہیں مہاراج بہت اچھا بھوجن ہے گائے کا گوبر ہے یہ کھالو کھالو بہت اچھا ہوتا ہے اور پھر ہے بھی گائے کا لو اس نے پلیٹ میرے مو پر پھینک دی اور گوبر میرے چہرے پر جگہ جگہ تھپ گیا ہاتھ اٹھا کر وہ مشکل تمام چہرے ساف کیا اور آنکھیں بند کر لی بریہ چہرن کہنے لگا چلو یہ بھوجن ناپسند ہے تو تو ادھر دیکھو وہ کھالو اس نے پاؤں سے میرا روح دوسری جانب کر دیا ایک گندی نالی تھی جس میں سفید رنگ کے کیڑے کل بلا رہے تھے بریہ چہرن ہستا ہوا آگے بڑا کیلوں کو مٹھی میں بھرا اور میرے چہرے کے قریب کر دیا بڑے بڑیاں ہیں یہ کھا کر دیکھو آتما کو شانتی ملے گی پیٹ بھی بھر جائے گا میں نے وحشت کے عالم میں رخ بدل لیا بریہ چرن کہہ کے لگانے لگا ستیناس مار دوں گا تیرا ستیناس مار دوں گا تیرا چالو اٹھ اٹھ اس نے جھک کر میرے بال پکڑے اس کے بعد مجھے سیدھا کرنے کی کوشش کرنے لگا پیروں میں بلکل جان نہیں تھی کھڑا ہوا تو زمین پر گر گیا پھر دوبارہ کھڑا ہوا دوبارہ زمین پر گر گیا بریہ چرن بدستور کہہ کے لگا رہا تھا میں نے اپنا ذہن اور دل ساکت کر لیا تھا نہ غصہ آ رہا تھا نہ افسوس ہو رہا تھا بس دل میں ایک تھندک سے اتر رہی تھی اور شاید یہی تھندک مجھے زندہ رکھنے کا باعث تھی بریہ چرن نے میرے مو پر تھوکا اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ گیا میں وہی پڑھا رہا مدن میں تحریک ہی نہیں ہو رہی تھی کئی بار اٹنے کی کوشش کی لیکن نکام رہا اس کے بعد وہی اکسار زمین پر رکھر ساکت ہو گیا موت کتنی بے رہم ہے وہ جو جینا چاہتے ہیں وہ جو زندگی کی تمام مسائشیں چاہتے ہیں وہ تندرست و توانہ ہیں انہیں ایک لمحے میں لپٹ لے جاتی ہے اور وہ جو اس کی عرض مند ہوتے ہیں اور جن پر زندگی عذاب جہنم ہوتی ہے انہیں وہ دور دور سے دیکھ کر مسکراتی رہتی ہے اس وقت موت بھی میرے قریب آنے سے گریز کر رہی تھی ٹھیک ہے کیا عرض ہر حالت میں شکر ہی کرنا ہوا کیونکہ اور کچھ نہیں کر سکتا پڑا رہا دماغ بے جان ہو گیا سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئیں پھر شاید کسی نے میرے چہرے پر پانی ڈالا تھا لوٹے کی دھار سے پانی ڈالتا رہا ہوش تو آ گیا لیکن آنکھیں نہ کھل با رہی تھی بدن میں توانائی سے محسوس ہوئی آنکھیں کھولی دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا البتہ ایک سنسان سڑک نظر آ رہی تھی اور میں سڑک کنار زمین پر ایک درہت کے نیچے بڑھاوا تھا حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا کون یہاں لے آیا ہے منظر کیسے بدل گیا رفتہ رفتہ رونک ہونے لگی جو جو روشنی جاگنے لگی لوگ آتے جاتے نظر آئے کسی نے رکھ کر میرے سامنے کچھ ڈال دیا دیکھا تو ایک روپے کا نوٹ تھا میں نے پھیک کسی مسکراہت کے ساتھ آنکھیں بند کر لی پھر کوئی اور آیا اور میری گود میں کچھ رکھ گیا رٹول کر دیکھا تو وہ پوریاں اور ان پر رکھیوی ترکاری تھی یہ میری ضرورت تھی چنانچہ میں نے اس منو سلوہ کو احترام سے اٹھا لی اور کامپتے ہاتھوں سے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے لگا اس نعمت کو کھا کر میں نے آنکھیں بند کر لی دل نے خدا کا شکر ادا کیا پیاس لگنے لگی تھی پانی تھوڑے فاصلے پر نظر آ رہا تھا جس سے تھوڑا تھوڑا پانی بہہ رہا تھا بدن کو جمبش تھی پیرہ اسے کھڑا تو نہ ہوا گیا کسرتا ہوا نرکے تک پہنچا پانی پیا اور جسمہ سودہ ہو گیا ایک بار پھر پھل چک رہا تھا ٹھیک ہے کوئی حرچ نہیں ہے سزا پوری ہونی چاہیے تاکہ جزا ملے میں خوش ہوں میرے معبود میں خوش ہوں واپس پلٹنا چاہا کہ اپنے پیروں سے چلوں نہ چل پایا درہت کا یہ سایہ غنیمت تھا پورا دن وہیں گزار دیا دینے والے دیتے رہے زبان ہلا کر یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ پیسے ملے بیکار ہیں اگر ہو سکے تو روٹی دے دو لیکن گویائی تو بھری اچرن لے گیا تھا نہ صحیح دینے والے نے صبح کا ناشتہ دیا ہے تو ضرورت کے مطابق کھانا بھی دے گا اور بڑا اتمنان ہوا اس کو جب مجھے دو تندوری روٹیاں اور ایک پلٹ سالن جو مٹی کے ایک برتن میں تھا لاکر میرے سامنے رکھ دیا گیا میں نے بڑے اعتماد سے اسے کھایا یہ جگہ بہت مناسب ہے بکیا زندگی یہاں بہت آسانی گزاری جا سکتی ہے رزق دینے والا غافل نہیں ہے کھانا مل جاتا ہے اور پانی قریب بھی موجود ہے میں نے وہیں اپنا بصیرہ کر لیا نہ جانے کتنے دن گزر گئے لیکن دنوں کا حصہ وہ رکھیں جنہیں دنوں سے دلچسپی ہو مجھے دن گننے سے کیا ملتا داڑی بڑھ گئی بال بڑھ گئے وقت نے شکل بدل دی ہڈیاں اوبھر آئیں آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے سبر سکون سے گزر بسر کرتا رہا پاؤں بے جان تھے وہ تک گوئی آئی ختم ہو گئی تھی گسٹ گسٹ کر چلتا تھا بس لیکن اس دن سبر کا پیمانہ پھر چلکا جب میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے میرا دل سینے سے نکال لیا اببہ جان تھے ہاں بھلا انہیں بھول سکتا تھا بنیائی بھی ختم ہو جاتی تو تب بھی انہیں محسوس کر لیتا لاغر ہو چکے تھے خرامہ خرامہ چلے آ رہے تھے دیکھ کر دل بری طرح دھڑکنے لگا ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنے کی کوشش کی خرامہ خرامہ چلے آ رہے تھے دیکھ کر دل بری طرح دھڑکنے لگا ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنے کی کوشش کی زبانی نے پکارنا چاہا رک گئے مجھے دیکھا رک گئے مجھے دیکھا جیب سے ایک روپے کا نوٹ نکالا میرے ہاتھ میں تھمایا اور وہاں سے آگے بڑھ گئے میں اس نوٹ کو دیکھنے لگا انہیں آوازیں دینا چاہی نہ پہچان سکے تھے مجھے یہ بریہ چرن کا جادو نہیں تھا یہاں دل کی گہرائیاں پکار رہی تھی وہ میرے باپ ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے نوٹ کو چومتا رہا سینے سے بینٹ کر روتا رہا پتہ نہیں آنکھوں سے آنسو نکل بھی رہے تھے یا نہیں پیروں میں قوت ہوتی تو دوڑتا ان کا پیچھا کرتا کسی طرح انہیں بتا دیتا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں آپ کا مسعود ہوں دل نہ جانے کب تک زہموں سے چھو رہا بدن کے زہم دل کے زہم کے سامنے بے جان ہو گئے تھے تب ہی ایک احساس دل میں اُبھرا کسی نے میرے کان میں کہا اور اس کے باوجود تو شکر ادا نہیں کرتا کم سے کم تجھے یہ اندازہ تو ہو گیا کہ ترے باپ زندہ ہیں کم سے کم تجھے یہ اندازہ تو ہو گیا کہ ترے باپ زندہ ہیں وہ تیرے سامنے سے گزرے ہیں بے شک وہ تجھے پہچان نہ سکے لیکن کیا یہ شکر کے لئے کافی نہیں ہے کہ تُو نے اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ لیا آنکھیں بند ہو گئی اور دل اندر ہی اندر شکر کے کلمات ادا کرنے لگا عارضویں ہی تو اس جگہ تک لے آتی ہیں یہ بھی ایک عارضو تھی لیکن اللہ کی طرف سے اسے یہی تک رہنا تھا ورنہ باپ کا خون جوش مار سکتا تھا اس کا مطلب ہے کہ باجان اس شہر میں موجود ہے نہ جانے کون سی جگہ ہے نہ جانے کون سا شہر ہے کسی سے پوچھنے کے لئے گویا ہے تو ساتھ ہی نہیں دے رہی سبر از کون سے تھنڈی تھنڈی سانسے بھر کر رہ گیا وہ نوٹ میں نے سنبھال کر احتیاط سے اپنے سینے کے قریب رکھ لیا جس میں مجھے اپنے باپ کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تھا اور سینے کے قریب اس نوٹ کی قربت نے بڑی تھنڈک بکشی تھی جلتی ہوئی روح کو پیاسے بدن کو نہ جانے کیا دے دیا تھا اس نوٹ کے لمس میں آہستہ آہستہ آسمان سے رات اترتی آ رہی تھی بڑی بچین رات گزری تھا بڑا بیکل رہا تھا دن تصورات نہ جانے کہاں کہاں پہنچ رہے تھے ابباجان مجھے پہچان نہ سکے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا پتہ نہیں ان سب کے ذہنوں میں میرا کیا تصور رہ گیا اب اتنے عرصے کے بعد تو وہ مجھے بھول چکے ہوں گے سوچا تو ہوگا انہوں نے کہ کہیں سے میری کوئی خبر نہیں ملی ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ اب اس دنیا سے میرا کوئی واسطہ نہیں رہا میں یہاں سے جا چکا ہوں اچھا ہے ایسا ہی ہوا ہو کمزگم انہیں تو سبر آ گیا ہوگا میں تو ابھی امتحان کی منزل سے گزر رہا ہوں مجھے اگر سبر مل جائے تو بات ہی کیا ہے آنسو نجانے کے سر آنکھوں سے نکلاتے تھے نجانے یہ زہیرہ بدن کے کون سے گوشے میں فشیدہ تھا پھر نید نے آگوشے مادر کا کردار ادا کی اور اپنے وجود میں سمیٹ لیا دوسرا دن معمول کے مطابق تھا چلتے پھرتے انسان انسانوں پر رحم کھاتے ہوئے رزق اتا ہو جاتا تھا ابھی تک کتنے دن گزر چکے تھے یا پڑے ہوئے ایک رات بھی بھوکا نہیں سویا تھا کبھی بے وسی سے بھوک سے ایڑیا نہیں رگڑی تھی یہ معاملہ بریہ چرن کا نہیں تھا قریب سے گزرا رکا اور جھکر بولا ابھی کیوں مر رہی یہاں بھاگ جا پلیس فقیروں کا پکڑ رہی ہے اٹھا کر لے جائے گی بیٹا اور ہڈیاں توڑ دے گی ابھی پھوٹ وہ آ رہی ہے یہ کہہ کر وہ آگے دوڑ لیا میں نے بیشے زیادہ نظروں سے اس سمت دیکھا جدر سے وہ آ رہا تھا درکی کا تھوڑے فاصل پر پلیس کے دو بڑے ٹرک کھڑے ہوئے تھے اور پلیس والے دنڈے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے جو فقیر ان کے ہاتھ لگتا اسے بازو سے پکڑتے ٹرک میں ڈال دیتے میں نے سبر و سکون کے ساتھ یہ منظر دیکھا نہ تو بھاگ سکتا تھا نہ ان سے کچھ کہہ سکتا تھا دو موٹے تازے پلیس والے دنڈے ہاتھوں میں لیے میرے قریب پہنچے اور خونی نگاہوں سے میرے دیکھ کر بولے آپ یہاں براجمان ہیں مہاراج اب ذرا سرکاری بھیک اور لے لیجئے ابھے اٹھیا لگاؤں ڈنڈا کمر پر میں نے ہاتھوں کے بال آگے کھسکتے ہوئے نے پیروں کی جانا متوجہ کیا دوسرا پلیس والا کہنے لگا معذور ہے سالہ چلو اٹھا کر لے چلو انہوں نے بدردی سے میری بگلوں میں ہارڈ ڈالے میں نے پاؤں سیدھے کر کے زمین سے ٹکائے اور اس کے ساتھ گزٹنے لگا ٹرک کے قریب پہنچ کر انہوں نے مجھے دو تین بار جلایا جا بیٹھا کئی اور فقیر یہاں سے پکڑے کے گالیاں دے رہے تھے پولیس والوں کو برا بلا کھہ رہے تھے خوفناک بدوائیں دے رہے تھے اور پولیس والے ہنس رہے تھے بیٹھا اگر ان بدوائوں سے ہمارا یہ حال ہوتا تو تمہارا یہ حال کبھی نہ ہوتا اب چھپ بیٹھو ورنہ ڈنڈے مار مار کا سر پھار دیں گے تو پولیس والے ٹرک پر چڑھ آئے اور اس کے گوشے میں خود بھی بیٹھ گئے ٹرک سٹارڈ ہو کر چل پڑا اور میں اس نئی منزل کا انتظار کرنے لگا جو میلے مقصوص کی گئی تھی یہاں اس درہت کے نیچے جیسی بھی گزر رہی تھی بہتر تھی زندگی اور پانی بھی موجود تھا گزا بھی لکلہ فرام کر دیتا تھا باقی سب کچھ اس کے اپنے اختیار میں تھا لیکن نجانے یہ نئی جگہ کیسی ہوگی دلی دل میں توبہ کی جس نے یہاں زندگی عطا کیا اور عزق پہنچایا وہی قادر مطلق ہر جگہ موجود ہے بھلا فکر کیوں کی جائے جب اس نے یہ احساس بکشی ہے تو ان ساسوں کے لیے یہ بھی متعین کر دیا ہوگا کہ وہ کیسے گزریں گی آنکھیں بند کر کے گھٹوں میں سر دے کر بیٹھ گیا تھوڑی دل کے بعد ٹرک ایک بڑی سی امارت کے ہاتھے میں داہل ہو کر روک گیا اس کے تختیں کھول دیئے گئے فکروں کا نیچے کودنے کے لیے کہا گیا جو معذور تھے انہیں پولیس والے اتار اتار کر نیچے ڈال رہے تھے پھر نیچے اتارنے کے بعد انہیں بھیڑ بکڑیوں کے طرح ایک سیمت ہانکنے لگے اور سب کو ایک کونے میں جمع کر دیا ٹرک وہاں سے آگے بڑھ گیا سب ترہ ترہ کی باتیں کر رہے تھے خدا کا حوف دلا رہے تھے بگوان پرمیشور اور نجا نے کیا کیا نام لے کر پولیس والوں کو دراد مکا رہے تھے پھر پولیس کا آلہ افسر قریب آیا اسے سب کو دیکھ اور کہا تم لوگ کو شرم نہیں آتی تم میں تو بے شمار ایسے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ تندرست و طونا ہیں میں معذوروں کو نہیں کہتا لیکن جو تندرست ہیں وہ تو اپنا کام محنت مزدوری کر کے چلا سکتے ہیں یہ لانت آخر تم لوگوں پر کیوں سوار ہے ملک کو محنت کشوں کی ضرورت ہے تم ہو کے حرام ہو رہی کرتے ہو بیٹ مانگتے ہو جو ہٹے کٹے مسٹنڈے تھے وہ توبہ تلا کرنے لگے تو کہنے لگے آئندہ وہ محنت مزدوری کر کے وقت گزاریں گے جو معذور تھے ہموش و بیبسی سے پولیس والوں کو دیکھتے رہے پولیس کے افسر اعلیٰ نے کہا تمہیں سزا ملے گی بیک مانگنے کی سرکار نے یہی حکم دیا ہے ایک ہفتے کی سزا کاٹو گئی یہاں اور اس کے بعد جو معذور ہیں انہیں ایسے ادار کے سپورٹ کر دیا جائے گا جہاں معذور کی دیکھوال ہوتی ہے لیکن انہیں وہاں کچھ کام دندے کرنے ہوں گے یہ فیصلہ ہے سرکار کا چلو انہیں کوٹھیوں میں بند کر دیں فقیروں کو ایک بار بھی ہانکا جانے لگا مجھے معذور تسلیم کر لیا گیا تھا بہر آپ مجھے بھی سہارہ دے کر کوٹھی میں پہنچا دیا گیا کوٹھی میں میرے علاوہ دو تین فقیر اور بھی تھے اور ایک دو ایسے ملزم تھے جنہیں پولیس نے گرفتار کیا تھا ایک گوشے میں ہمیں بٹھا دیا گیا ان لوگوں نے اتجاج کرنا شروع کر دیا تھا ایک ملزم نے پولیس افسر سے کہا حوالدار صاحب ان کوڑیوں کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی انہیں کہیں وہ رکھا جائے ورنہ ہم سب ہرٹال کر دیں گے ابھی تیری ہرٹال کر رہا ہوں نکالو ابھی نکالو اسے باہر نکالو یہ لیڈر ہے ہرٹال کرے گا پولیس کانسٹیبہ نے لاکب کا دروازہ کھولا اور اس لیڈر کو باہر کسیٹ لیا پھر لاکب کا سامنے ہی ڈنڈوں سے اس کی خوب پٹائی کی کہ وہ چیزیں چلانے لگا بعد میں اسے مار پٹ کر دوبارہ لاکب میں دکیل دیا گیا تھا میرا ساتھ بھی چار پانچ فقیر تھے جو بیٹھے ہوئے اجتماعشہ دیکھ رہے تھے میں ہموش تھا فقیروں نے آپس میں بات چیز شروع کر دی ایک نے کہا بات تو ایک ہی ہے سڑک پر زیادہ تکلیف ہوتی تھی دوب تھندک برداشت کرنا پڑتی تھی یہ پولیس کی بھیک ہے ہم بھلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں جتنے مو اتنی باتیں میں تو ان میں حصہ ہی نہیں لے سکتا تھا چنانچہ سکون سے بیٹھا انہیں دیکھتا رہا عجیب دنیا تھی ایک انوکھا تجربہ تھا میرے لیے وہاں اس درہت کے نیچے تنہا ہی ہوتا تھا لیکن اب یہاں اس نئی برادری سے واسطہ پڑا تھا اور خوب مزے مزے کے لوگ تھے رات ہوگی سارے کے سارے ایک دوسر سے اپنا تعرف کراتے رہے اپنی اپنی کہانیاں سناتے رہے اور میں سن کر حیران رہ گیا وہ محضور تھے کسی کے ہاتھ نہیں تھے کسی کے پاؤں مفلوش تھے اور کسی کو کوئی بیماری تھی لیکن زندگی ان کے لیے کسی نہ کسی طرح لیکن زندگی ان کے لیے کسی طرح ان لوگوں سے کم دلکش نہیں تھی جو دنیا میں ایش اور ام کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ اپنی کمائی کے بارے میں بتا رہے تھے اس کے بعد اپنے مشاغل کے بارے میں ایک نے کہا یار میرے پاس تو بڑی شاندار جگہ تھی وہاں بیٹھ کر تو ڈیڑھ دو صرف چھٹکیوں میں آ جاتے تھے اور کبھی کوئی صدقہ خیرات مل جائے یا زکاة دینے والا آ جائے تو سمجھ لو مزے آگئے پچھلے مینے پانچ فلمیں دیکھیں اور بال بچوں کے لیے بڑے کپڑے بنائیں کمبختوں نے وہ جگہ بھی چھٹوا دی وہ دی حطرہ ہے کہیں کوئی اور نہ وہاں بیٹھ جائے ابے سارے شہر میں فقیر پکڑے جا رہے ہیں کوئی اور وہاں کیسے جا سکتا ہے تو فقیر چھوڑے بھی تو جائیں گے ابے ہم سب سمجھتے ہیں کوئی نیا حکم آگیا ہوگا کسی نئے افسر کو سوجی ہوگی اس نے یہ حکم چلا دیا بعد میں بھول جائے گا وہ بھولے گا باقی لوگ بھی بھول جائیں گے تمام فقیر ہنسنے لگے تھے شام ہو گئی چھٹ پٹے رات کی سیاہی میں تبدیل ہونے لگے میں ہموش بیٹھا ہوا تھا ایک فقیر نے دوسرے سے کہا ابے پہلوان بیڑی ہوگی تیرے پاہلوان ابے میں خود مر رہا ہوں پورا بندل پڑا تھا جیب میں اٹھا پٹک میں نکل گیا کہیں مارے گئے اب کیا ہوگا کوئی جگار لگانی پڑے گی پیارے یہ پلیس والے بھی سارے کے سارے رام بھروسے ہوتے ہیں چائے تک نہیں ملی سارے دن نکل گیا بیڑی کی طلب ہو رہی ہے یار ابھی کسی کے پاس بیڑی ہے سگرٹ پیو تو لے لو بادشاہ بیڑی نہیں ہے لا دے دے ہفتے بار کی خوش عبری سنائے گئے مال احتیاط سے ہرچ کرو اسرف کیر نے باقی دو کو ہوشیار کیا اور سگرٹ کے کچھ بڑی ترتیب سے لگائے جانے لگے پٹنے والا ملزم کرا رہا تھا دو پارٹیاں ہو گئی تھی ایک فقیروں کی تھی دوسری جرائیں پیش آفرات کی مگر کوئی کچھ نہیں بولا تھا کیونکہ ایک بولنے والے کی کراہیں اب تک سنی جا رہی تھی رات کا کھانا دیا گیا دو دو روٹیاں اور دال وغیرہ سب کھانے میں مصروف ہو گئے لاقب کے سامنے رہدری میں ایک ملجگہ بلب روشن تھا جس سے لاقب میں بھی روشنی پھیلے ہوئی تھی کھانے سے فارق ہو کر سب آرام کرنے زمین پر لیٹ گئے میں ابھی اپنی جگہ دروازہ کھول کرسے اندر دکیل دیا گیا میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا پورا بدن کرب سے چیخ اٹھا زہموں کے مو کل گئے اور وہ چیخ اٹھے پورے بدن کو ایسا ہی جھڑکا لگا تھا وہ ماموریاز تھے ماموریاز انہیں اندر پہنچا کر دروازہ بند کر دیا گیا اور ماموریاز گھبرائے گھبرائے سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک خالی جگہ جا بیٹھے وہ بدحواس و پریشان نظر آ رہے تھے دل ٹکرے ٹکرے ہونے لگا کلیجہ موک ہو آ گیا پھر حواس نے کچھ یاد دلائے پہلے بھی بریہ چرانی یہ کھیل کھیلا تھا ماموریاز پہلے بھی میرے سامنے لائے گئے تھے بعد میں کچھ اور نکلا تھا یہ شیطان کے لیے سب کچھ کر دینا مشکل نہیں تھا وہ اس عالم میں پہنچانے کے بعد بھی میرے پیچھے لگا ہوا ہے آنکھیں جلنے لگی میں جلتی آنکھوں سے نہیں دیکھتا رہا وہ پریشان سر جھکائے بیٹھے تھے رات گزرتی رہی پھر ہر طرف سناٹا چھا گیا قیدی سوگے باند باند کے خراتے ابرنے لگے سنتری بھی گشت کر کے کہیں جا بیٹھے تھے میں مسلسل ماموریاز کو گھورتا رہا اس قدر ہی جان کا شکار ہو گیا تھا کہ میں اپنی حالت کا احساس بھی ناراض زبان کو جنبشتی تو طویل عرصہ کے بعد اپنی سرگوشی سنائی تھی اس ہی جان نے میری قوت گویائی واپس کر دی تھی میرے بدن میں زندگی دوڑا دی تھی میں کھڑا ہو سکتا تھا میں بہت سکتا تھا مگر سب کچھ بھولے ہوئے تھے ماموریاز پر نظر جمعی ہوئے تھی آپ جیگہ سے اٹھا ادھر ادھر دیکھا ماموریاز کی طرف بڑا پھر ان پر گر پڑا میرے مضبوط ہاتھ کے شکنجے نے ان کا حلقوں بھیج لیا تھا انہوں نے مداحلت شروع کر دی دونوں ہاتھوں سے میری قلائی پکڑی مگر میرا پنجا حلق سے نہ ہٹا سکے کلمہ پڑھو میں نے گھرا کر کہا وہ پھڑی پھڑی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے میں گرفت ڈیلی کر رہا ہوں کلمہ پڑھو ورنہ تمہاری زبان باہر نکال دوں گا میں نے یہ کہہ کر گرفت ڈیلی کر دی وہ دونوں ہاتھوں سے گردن مسلنے لگے پھر انہوں نے خفزدہ آواز نکالی تو میں نے چھپٹا مار کر دوبارہ ان کی گردن پکڑ لی اگر تم مسلمان ہو تو صرف کلمہ پڑھو دوسرا ایک لفظ تمہارے موز سے نکلا تو میں نے پھر دباؤ حلقہ کر دیا مامو ریاض نے فسی فسی آواز میں کلمہ پڑھا دوبارہ میں نے کہا اور انہوں نے دوبارہ پھر میرے کہنے پر تیسری بار کلمہ پڑھا اور میری آنکھوں سے آنسو روان ہو گئے مامو ریاض مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ریاض احمد ہے آپ کا نام میں نے گلگیر لیچے میں پوچھا ہاں ہاں وہ جنکنی کے سینداز میں بولے اور میں انہوں نے لپٹ گیا میں نے بیچ دیا وہ گھبرا گھبرا کر مجھ سے خود کو چھڑا رہے تھے نچانے کیا سمجھ رہے تھے وہ مشکل تمام انہوں نے مجھے قدرے دور کیا کیا ہو گیا بھائی وہ سیمی سیمی آواز میں بولے مجھے پہچانی ہے مجھے پہچانی ہے مامو ریاض مامو ریاض کون ہو تم میں تمہیں نہیں جانتا وہ اسی انداز میں بولے میں مسعود احمد ہوں مامو ریاض آپ کا بھانجا مسعود مامو میں آپ کا بھانجا ہوں میں نے روتے ہوئے کہا مسعود وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے گھورنے لگے بہت دیر تک گھورتے رہے پھر کوئے کوئے لگے میں بولے مسعود انداز ایسا تھا جیسے اسلام کو یاد کر رہے ہوں مجھے گھورتے بھی جا رہے پھر نہ سمجھنے والے انداز میں بولے مسعود احمد محفوظ احمد کے بیٹے مامو آپ کا مسعود آپ کا چہیتہ مسعود مامو کرنا بھائی کچھ چیف سی بات ہے میرا بھانجا مسعود تو میرا بھانجا مسعود تھا تو صحیح مگر وہ تو مر چکا ہے یہی نا یعنی سسکی لے کر کہا تم مسعود کیسے ہو سکتے ہو مسعود وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھتے رہے پھر آہستہ سے بولے تم واقعی مسعود مامو کنا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اگر تم مسعود ہو تو تو ان کا بدن تھر تھر آنے لگا بہت زور کی تھر تھری تاری ہوگی تھی